السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جامعہ مسجد افضلگن سے امام خطیب بات کر رہا ہوں ابھی ابھی آج مغرب کی نماز کے بعد میں مسجد کا ایک حصہ جو چھت کا حصہ ہے عضو خانے کے بازو ہے وہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر گیا اللہ کے فضل سے وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے یہ مسجد بالکل ہر طرح سے ہر جگہ سے بوسیدہ ہو گئی ہے اور جگہ جگہ سے منار وغیرہ بھی گر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ آف تلگاہ تلنگانہ کی جانب سے اور جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی نمائندگی پر اس مسجد کے لئے ایک کروڑ ستہ ویس لاکھ روپے منظور ہو چکے ہیں کلیکٹر صاحب کے اکورن میں بھی آ چکے ہیں کل ہم لوگ جا کر وغبورڈ میں بھی ملاخت کرے وغبورڈ میں بھی جا کر ہم ملاخت کرے دولنا تحقن دیئے کہ انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں مسجد حاضر کا کام شروع ہونے والا ہے کوئی جانی نقصان اللہ کے فضل سے نہیں ہوا جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں مسجد کے خادمین وہ فوری وہاں سے ہٹ گئے ورنہ ایک بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا تو میں عرباب مجاز سے اور وغبورڈ کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری جامعہ مسجد آ کر مسجد کا دورہ کریں اور جو کام شروع ہونے والا ہے اس میں بہت تیزی سے کام شروع کرنے کی ضرورت ہے بہت ہی نقصان ہو رہا ہے مسجد کے منار بھی اکثر گرتے جا رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں عرباب مجاز سے خصوصاً وغبورڈ کے اور ماناریٹی ڈیپارٹمنٹ کے جو صدر ہے اور معتمدین ہے ان تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری جامعہ مسجد آئیں اور آ کر مسجد کا دورہ کریں کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس لئے میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ بجٹ بھی آ چکا ہے اور کلیکٹر صاحب کے ارکان میں پیسے بھی آ چکے ہیں فوری کام کی ضرورت ہے اس مجید کے لئے میری پرخلوض گزارش ہے وغبورڈ کے تمام اہدہ داران سے فوری آ کر جامعہ مسجد افضل گنچ کا معنیہ کریں اور جو کام شروع ہونے والا ہے اس کام کو جل سے جل شروع کرنے کی کوشش کریں